ایشیای بازاروں سے اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایشیا مارکٹ کی جو شروعات ہے وہ کافی ملے جولی دیکھنے کو مل رہی ہے ایکس جیکس نفٹی اس وقت نیچے ہے قریب آدھا پرسنٹ کی کمزوری یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے جاپان کے بازاروں کی بات کریں گے نکھے گی تو یہ بھی نیچے ہیں قریب 38 انکوں کی کمزوری جاپان کے بازاروں میں کوسپی کے بازار بھی ہر انشار میں ہے وہی دوسری طرف ہانگ کانگ کے بازار اگر دیکھیں گے تو وہ قریب 80 انکوں پر دکھائی دے رہے ہیں اور چین کے بازار بھی ہر انشار میں ہے اس وقت آدھا پرسنٹ کی مضبوطی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے تو کافی ملے جولی کیوز مل رہے ہیں اس وقت ایشیای بازاروں سے اور ہم دیکھ رہے ہیں بھی کے بعد ایک جو نتیجے آ رہے ہیں اس پر دنیا بھر کے بازار اب ریاکٹ کرتا ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن کچھ اور بھی اہم آکرے آئے تھے اس بیچ جس پر ہم نے دیکھا کہ گلوبل مارکٹ نے ریاکٹ کیا اور اس میں یو ایس کے مارکٹ سے اگر شروعات کریں تو یہاں پر دیکھیں کافی زیادہ ویکنیس دیکھنے کو ملی اوپی سروں سے دو سو انکوں کی گراوٹ تھی اور ڈاؤ جونز قریب ایک سو چالیس انکوں سے زیادہ کی گراوٹ کے ساتھ ڈاؤ جونز بند ہوا ایس این پی فائف ہنڈرڈ اور نیزڈیک میں بھی کمزوری دیکھنے کو ملی حالانکہ اگر ہم ویکلی ریٹن دیکھیں گے تو لگاتا چوتھا آفتہ تھا جب ہم نے پوزٹر ریٹن دیکھا 1.2% اوپر ڈاؤ جونز کی کلوزنگ یہاں پر دیکھنے کو ملی اگر ویکلی کلوزنگ کی بات کرے تو لیکن جو شکروع کا دن تھا وہ کمزوری بھرا تھا وجہ تھی پشلے مہینے یعنی کہ مارش مہینے کے جو ریٹیل بکری کے آخرے آئے وہ انمان سے بہت ہی کمزور تھے ایک پرسنٹ کی گراوٹ وہاں پر دیکھنے کو ملی جو انمان کیا جارہا تھا وہ قریب آدھا پرسنٹ کا تھا تو کنزیور سپینڈنگ میں جو دو گری گراوٹ ہوئی ہے انمان سے زیادہ اس سے اب کہیں نہ کہیں بازار کو مندی کا ڈر ستا رہا ہے اور اس کا ایمپیکٹ کل ہم نے معاف کیجے گا شکروعال کو ہم نے یو ایس کے مارکٹس میں دیکھا حالانکہ وہاں پر جو نتیجہ آ رہے تھے وہ کافی سٹرونگ تھے مضبوط نتیجہ آئے جو بھی بینکوں کے نمبرز آئے ہیں جے پی مارگن میں جو نمبرز دکھائے اس میں ریکارڈ ریونیو کمپٹی نے پوسٹ کیا اس کے علاوہ ویلس فارگو اور سٹی گروپ کے نتیجے بھی انمان سے بہتر آئے لیکن اس کا کچھ اثر بازار پر دکھائی نہیں دیا اور ہاوی رہا تھا جو کمزور ریٹیل بکری کے آکڑے آئے تھے وہ بازار پر ہاوی رہے اس کے علاوہ فیڈ اوفیشلز کی طرف سے بھی کچھ کومنٹس نکل کر آ رہے ہیں ان کا کہہ رہا ہے کہ بیاز دروں میں بڑھت اور بھی جاری رہنے کی ضرورت ہے جب تک مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ جاتی تو اس طرح کے بیان بھی آ رہے ہیں بیاز دروں میں بڑھت کا دور جاری رہ سکتا ہے اور اس بیچ مندی کا ڈر بھی ستا رہا ہے تو اس کا امپیٹ ہم نے یو ایس مارکٹ میں دیکھا حالانکہ یہ نتیجہ ابھی بھی جاری رہیں گے اب بینک آف امریکہ موگنز چینلے جیسے کمپٹیاں بھی اپنے نتیجہ گھوشت کریں گے اس ہفتے تو اس پر بازار کی نظر رہے گی لیکن کمزور پردرشن نہ امریکی بازاروں کا لیکن وہیں اس کے اولٹ یوروپ کے بازار پرفارم کر رہے تھے اور وہاں ہم نے جو کلوزنگ دیکھی وہ ہر انجرش آر میں دیکھی کیونکہ وہاں پر جو بینکوں کے نتیجہ آئے یو ایس کی طرف سے وہ مارکٹ کو پسند آ اور ہم نے یوروپ میں دیکھا کہ کافی شاندار تیزی وہاں پر بینکنگ شہروں میں دیکھنے کو ملی ہے لیکن بانیلز اور کموڈیٹی سیگمنٹ کی بات کریں تو بانیلز ابھی بھی 3.5% کے برقرار ہے فیڈ اوفیشل کے جس طرح کے بیان آئے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈالر انڈیکس میں ایک ہلکی تیزی آئے اور ڈالر انڈیکس میں تیزی آنے سے سونا جو ایک سال کے اوپری سطر پر پہنچ چکا تھا اپنے پیگ پر پہنچ چکا تھا وہاں سے ہلکی نرمی ہم نے گولڈ میں دیکھی کچھے تیل کے لیے بھی کافی سارے ٹرگرز اس وقت پلی آؤٹ کر رہے ہیں اس بیچ کچھے تیل میں لگاتار چوتھے ہفتے ہم نے دیکھا ایک پوزیٹر ویٹن دیکھنے کو ملا ہے 86-85 کے آسپاس کاروبار کر رہا ہے اس وقت کچھا تیل بھی اور یہاں پر IEA کے طرف سے بھی کچھ بیان آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ گلوبل ڈیمانڈ میں ریکارڈ بڑھت دیکھنے کو مل سکتی ہے اور چائنا میں بھی اچھے ریکاوری ہے جس کے وجہ سے کچھے تیل کو نشلس طرح سے ایک اچھا بوسٹ یہاں پر دیکھنے کو ملا اوورال بات کریں تو آج بھارتے بازاروں کے لیے جو سنکیت مل رہے ہیں اس وقت وہ کافی مکسٹ ہیں بٹ اگر XGX نفٹی کو اس وقت دیکھیں گے تو وہاں پر ویکنیس بڑھتی جاری ہے اور صرف 90 انکوز سے زیادہ کی ویکنیس ہم دیکھ رہے ہیں کہ XGX نفٹی اس وقت دکھا رہا ہے چلیے اب آگے بڑھیں گے اور ایسے میں بھارتے بازاروں میں کیا کرنا چاہیے یہ ہم آگے بات کریں گے بٹ سب سے پہلے FIS اور DIS کے آنکڑے ایک بار دیکھ لیتے ہیں اور FIS کے طرف سے کیش مارکٹ میں لگاتا خریداری جو ہے وہ جاری ہے 222 کروڑ کی خریداری ہے حالانکہ آگرہ چھوٹا ہے بٹ 222 کروڑ کی خریداری کیش مارکٹ میں FIS کی طرف سے دیکھنے کو ملی گھرے لوڑ نویشکوں کی بات کریں تو وہاں بکوالی ہوئی ہے 274 کروڑ کی انڈیکس فیوچر میں 1250 کروڑ کا آگرہ ہے اور انڈیکس آپشن میں دیکھیں گے تو آگرہ کافی بڑا کیونکہ تھرزجے کو ویکلی ایکسپائری بھی تھی جس کا رن 14520 کروڑ کا یہ آکڑہ خریداری کی طرف سے نظر آ رہا ہے اس وقت تو یہ تھے FISDIS کے آکڑے اور اوورال گلوبر مارکٹ کے سنکیت جو کی اس وقت کافی ملے جلے نظر آ رہے ہیں آگے ہم بھارتی بازاروں پر بھی رنیتی سمجھیں گے لیکن اس کے پہلے اور بھی اہم ٹریگرز جو ہیں اوور دا ویکنڈ بازار پر رنیتی شیئر کرنے کے لیے ریلی گئر بروکنگ سے آجی تو تھانکے سو مچ ایتی ناؤس پردیش کو سمجھ دینے کے لیے اس وقت آپ کو جو کیونکہ مل رہے ہیں وہ کیسے دکھائی دے رہے ہیں کافی ملے جلے ہیں ایسے میں ہفتے کی شروعات کیسے ہوسکتی ہے بھارتی بازاروں کی بینک نفٹی اور نفٹی دونوں میں پی رائے دیجئے بھارتی 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 угل لتای سuju س Application سacula looks neat میں پھارتی بھارتی بھارتی ویسے میں پھارتی بھارتی ایسے دیکھائے سنچی بھارتی بھارتھ area تو یہاں پہ بھی آپ کو بائیون ڈپس کی ہی سلا رہے گی 41600 to 41900 یہ سپورٹ ایریا ہے وہیں پہ 2400 سے لکھا 24700 یہ آپ کو تارکی طرح دیکھنا ہے تو بینک نفٹی مضبوط نظر آ رہا ہے اس وقت اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد جو بینکوں کے نتیجے بھی آ رہے ہیں وہ بھی کافی مضبوط ہے گلوویلی بھی اور بھارتی بازاروں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو بینک نفٹی اس وقت مضبوط نظر آ رہا ہے لیکن نفٹی میں بھی آپ کھرداری کر کے چل سکتا ہے بائیون ڈپس کی رنیتی آپ کو دی جارہی ہے ایک رینج آپ کو بتا دی گئی ہے کھرداری کرنے کے لیے اوورال مومنٹم جو ہے وہ پوسٹیف بنا ہوا ہے اس وقت بھارتی بازاروں کے لیے اس کے علاوہ سٹاک ریکمینڈیشن کیا ہوں گے اجیت آپ کی طرف سے ملکل زیادہ کی جس طرح کیسے مارکٹون ہے ملکل زیادہ کی جس طرح کیسے مارکٹون ہے پہلے رکمینڈیشن جس و سٹیل میں ہوگی تو میٹر میں بھی دیکھیے آف لیٹ کافی لمبے ٹائم کے سائیڈویز موک کے بارد لازٹ ویک ریکووری دیکھنے کو ملی ہے یہ ریکووری ایکسٹینڈ ہوتے ہوئے نظر آنے کے ہیے جس و سٹیل جو لیڈ کر رہا ہے اس پیک میں سیون ٹیٹی ایٹ تک کے ٹارگٹس نظر آتے ہیں اس میں سیون ٹیٹن کے ساپ لوس کے ساتھ یہاں پہ آپ لانگ پوزشن بنا سکتے ہیں وہی پہ پاور گرڈ جو تھوڑا سا ڈیپنسیو ہے بہت کافی میجر کنسولیڈیشن بریک آؤٹ کی انڈکیشنز ہیں تو یہاں پہ بھی آپ ٹو ٹو ٹیٹس تک تک کے ٹارگٹس کے لیے لانگ کر سکتے ہیں ٹو ٹو ٹیٹی پہ سٹاپ لوس کے ساتھ آل رائٹ آجید آجید آنگیئے سو مچ سوی سوی اپنا سمیہ دینے کے لیے اور یہ رنڈیتی سجھانے کے لیے تو جی ای 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 بیو سٹیل پاور گرڈ یہ دونوں اچھے لگ رہے ہیں اس وقت خیداری کرنے کے لحاظ سے یہاں پر آپ نظر رکھیں آب آگے پڑھیں گے